بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے اور بخاری اور مسلم کے علاوہ کسی اور حدیث میں کسی اور حدیث کی کتابوں میں وہ والی حدیث موجود نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کر نماز پڑھیں اور جوتے کے علاوہ کی جو احادیث ہیں وہ بخاری مسلم میں نہیں ہیں وہ بخاری مسلم میں نہیں تو اب سنت کیا ہوئی اور حدیث کیا ہوا سنت کیا ہوئی اور حدیث کیا ہو یعنی حدیث میں تو آ چکا ہے حالانکہ صحیح احادیث ہیں ہم نے تاروح میں پڑھا ہے کہ بخاری مسلم میں صحیح احادیث ہیں حسن درجے کی بھی نہیں ہیں بلکہ صحیح درجے کی ساری احادیث ہیں صحیح درجے کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اب ہم یہ کہیں گے کہ جوتے کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے لیکن مستقل عمل اور معمول جوتہ اتار کے پڑھنے کا ہے اگرچہ وہ دوسری کتابوں میں ہیں بخاری مسلم میں آنے کے باوجود بھی اس کو ہم سنت نہیں کہیں گے ہاں جائز کہیں گے کہ کسی کا جوتہ پاک ہے جیسے نماز جنازہ میں ہم کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں اگر جوتہ پاک ہے تو پہن کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں ہاں اگر نیا جوتہ ہے اور فوجی ہے کوئی ایسی جگہ پہ ہے مجہدین ہیں میدان جہاد میں ہیں ان کے بوٹ بالکل پاک ہیں تو ان کے ساتھ وہ ان پاک پڑھ سکتے ہیں اور چوکیدار ہے یا فوجی ہے مطلب کوئی ایسی صورت ہے تب بھی جہز ہے اگر کوئی ویسے ہی جہز کے طور پر اپنے جوتے کے ساتھ پاک جوتے کے ساتھ پڑھنا چاہے گا نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ مستقل جائز تو ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ مستقل طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ جوتے اتار کے پڑھنا ہے مطلب یہ ہے کہ احادیث میں آنا جواز کے لئے ہوتا ہے مستقل طور پر سنت کے لئے نہیں ہوتا سنت وہ عمل ہوتا ہے جو مستقل ہو دوام ہو اور آخری عمت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقا موسیقا